مولی خاتم ایسے مرنا تھا ایک دن نہیں اعلان ہو جانا ہے مولی خاتم مر گیا تسا کہہ رہا ہے بڑا چنگا بندہ سی یا کہہ رہا ہے بڑا بیڑا بندہ سی دو ہی کلنا یا لوگاں کہہ رہا ہے چنگا سی یا بیڑا درمیان ہی تا نہیں رہو سکتا بھائی سیر چنگا ہوئے تو چنگا گھنیاں ہوئے دو ہی کلنا ہم کسے دے بارے یا بندہ وہ چنگا ہے یا بیڑا ہے کیوں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو علامہ قادم حسین رزوی صاحب کو کون نہیں جانتا علامہ صاحب کسی تارف کے محتاج نہیں لیکن آج کس ویڈیو میں آپ علامہ صاحب کی مختصر بائیوگرافی کے بارے میں جانیں گے سب سے پہلے ہم علامہ خادم حسین رزوی صاحب کی ابتدائی زندگی کے بارے میں جانیں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ وہ معذور کیسے ہوئے اور وہ کیا وجہ تھی کہ جس نے انہیں معذوری کے باوجود سیاست میں آنے پر مجبور کیا دوستو علامہ خادم حسین رزوی صاحب 22 جون 1966 کو اٹک کے علاقے پنڈی گھیب میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے جہلم کے ایک مدرسہ سے حفظ قرآن کی تعلیم حاصل کی حفظ کے بعد علامہ صاحب نے جامعہ نظامیہ لاہور میں دینی کتب کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے داخلہ لیا دینی کتب کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد علامہ صاحب داتا دربار کے قریب پیر مکی شاہ مسجد جو محکمہ اوقاف کے زیر انتظام ہے وہاں خطیب لگ گئے 2006 میں ایک دفعہ علامہ صاحب لاہور سے راولپنڈی جا رہے تھے کہ راستے میں گجرانوالہ کے قریب ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یہ ایکسیڈنٹ ڈرائیور کی سو جانے کی گفلت کی وجہ سے ہوا تھا جس میں علامہ صاحب اپنی دونوں ٹانگو سے معذور ہو گئے دوستو یہاں تک تھی علامہ صاحب کی نارمل لائف اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ درس و تدریز سے ہٹ کر اپنی معذوری کے باوجود سیاست میں کیوں آئے دوستو یہ بات اس وقت کی ہے جب ننگانہ صاحب کی ایک مسیحی عورت آسیہ ملونہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدز میں نازیبہ الفاظ استعمال کیے تھے توہین رسالت کے جرم میں اس ملونہ کو گرفتار کر لیا گیا تھا اس وقت کے گورنر پنجاب سلمان تاثیر نے جیل میں جا کر اس ملونہ کی حمایت کی تھی اور جیل کے علاوہ بھی سلمان تاثیر اپنی نیچی زنگی میں بھی اس ملونہ کی کھل کر حمایت کرتا تھا جس کی وجہ سے سلمان تاثیر کے باڈی گارڈ جناب غازی ممتاز حسین قادری صاحب نے ایمانی غیرت کے باعث سلمان تاثیر کو اب پارا مارکیٹ اسلام آباد میں چار جنوری دوہزار گیارہ کو گولیوں سے چھلنی کرتے ہوئے جھنم واصل کر دیا تھا ممتاز حسین قادری کو گرفتار کر کے اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا تھا اور اسی دوران خادم حسین رزوی صاحب نے غازی ممتاز حسین قادری صاحب کی برپور حمایت کی تھی اسی حمایت کے جرم میں حکومت وقت نے علامہ صاحب کی راہ میں روڑے اٹکانے شروع کر دیا تھے جس کے باعث علامہ صاحب اپنے فرائز منصبی سے سلکدوش ہو گئے آپ نے اپنا استیفہ دینے کے بعد محکمہ اوقاف سے الہدگی اختیار کر لی حکومت وقت نے آپ کو بحال کرنے کی بہت کوششیں کی لیکن آپ نہیں مانے تھے آپ کھل کر غازی ممتاز حسین قادری کی حمایت اور حکومت کی مخالفت کرتے رہے حکومت وقت نے غازی ملک ممتاز حسین قادری کو قتل کے جرم میں پھانسی کی سزا سنا دی سزا پر عمل درامت 29 فروری 2016 کو کیا گیا اور غازی ملک ممتاز حسین قادری کو شہید کر دیا گیا غازی کی شہادت کے بعد علامہ خادم حسین رزوی صاحب کی تحریک رہائی ممتاز حسین قادری قادری صاحب کے چالیسویں پر لیاقت باغ میں تحریک لبیق پاکستان میں تبدیل ہو گئی اور وہی سے آپ نے سیاست کا آغاز کیا تھا آپ کی وجہ شہرت 2017 میں ختم نبوت کی شکم ترمیم کے خلاف جدوجہد کی وجہ سے بنی جس میں علامہ صاحب نے لاہور تا اسلام آباد لانگ مارچ کیا اسلام آباد میں فیض آباد کے مقام پر آپ نے 22 دن تک درنا دیا تھا جو پاکستان کے کامیاب ترین دھنوں میں شمار کیا جاتا ہے جس میں آپ نے بغیر ہل و حجت کے اپنے تمام مطالبات منا لیا تھے جس میں آپ کے عظم کے سامنے حکومتی تمام چالبازیاں ریت کی دیوار ثابت ہوئی تھی اور آنے والے الیکشن 2018 میں تحریک لبیق یا رسول اللہ کا سیاسی ونگ تحریک لبیق پاکستان کے نام سے الیکشن کمیشن میں ریجسٹر کروایا تھا علامہ صاحب نے پورے ملک میں 560 سے زیادہ میدوار کھڑے کیے تھے جس میں آپ نے 22 لاکھ سے زیادہ ووٹ لے کر سیاسی حلقوں میں خطرے کی گھنٹی بجا دی تھی آپ کی پارٹی پورے پاکستان میں سیاسی پارٹی کے طور پر تیسری بڑی پارٹی بن کر اُبری تھی دوسری طرف آسیا ملونہ کی رہائی ہو گئی تھی جس پر علامہ صاحب نے بھرپور احتجاج کیا تھا جس کی وجہ سے علامہ صاحب اور ان کے ہزاروں ساتھیوں کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈالا گیا جس میں دو لوگوں کی شہادتیں بھی ہوئی تھی مقتدر حلقوں میں آپ کی جماعت کو دبانے کے لیے بہت سی کوششیں جاری ہیں ان میں میڈیا بلیک آؤٹ سر فہرست شامل ہے جس میں مد مقابل اسلام دشمن قوتیں اور لاسانی گروپ وغیرہ شامل ہیں آپ کی تحریک اسلام دشمن طاقوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑی ہے اسلام دشمن قوتیں اسلامی نظریات کے سامنے اپنی پوری قوت و استعداد کے ساتھ پنجا آزما ہیں جن کی ناپاک سازشیوں سے آگاہ کرنے کے لیے اور نوجوانان اسلام میں دین اسلام کی بیداری اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاگر کرنے کے لیے علامہ صاحب دو نومبر دوہزار انیس کو آرل پاکستان لبیک یا رسول اللہ کانفرنس لاہور مینارے پاکستان میں منقت کرنے کا اعلان کیا جو اپنی تاریخ کی ایک کامیاب کانفرنس تھی جس میں آپ نے اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے نامو سے رسالت کے قانون سے چھیڑ چھاڑ کرنے والے لوگوں کو بتا دیا کہ حضور کے عاشق ابھی زندہ ہیں آپ نے نوجوانان اسلام میں عشق رسول کی ایک نئی لہر فونگ دی آپ نے احد کیا کہ نامو سے رسالت کی خاطر آپ کی جان بھی چلی گئی تو پرواہ نہیں اور اب حالیہ فرانس نے گستاخانہ خاکوں کی سرکاری سطح پر اشارت کی تو حکومت کی چپ اور ہرڈرمی کی وجہ سے آپ اپنی ناساز طبیعت کے باوجود لانگ مارچ پر نکلے تاکہ فرانس کے صفیر کو ملک سے نکالا جائے اور فرانسیسی مسنوات کا بائیکارٹ کیا جائے اور بلاخر آپ اپنے مطالبات حکومت سے منوانے میں کامیاب ہو گئے واپس آتے ہی آپ کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو گئی اور حرکت کلب بند ہونے سے آپ انیس نومبر دوہزار بیس کو اس فانی دنیا سے کوچھ کر گئے علامہ خادم حسین رزوی صاحب کے سانحہ انتقال نے سب کو غمزدہ کر دیا ہے ان کا خمیر عشق رسول سے گھندا ہوا تھا اور بلا شبہ وہ ملک میں ناموس رسالت اور تحفظ ختم نبوت کی سب سے گرجتار اور بے خوف آواز تھے رب کریم آپ کے درجات بلند فرمائے اور آقا پاک کی شفاعت نصیب فرمائے موسیقی